بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ان کو میں تیار کر کے دیتی ہوں تو آج میں پہلی بار اپنے ولاگ میں اس طرح کا بریک واسٹ کر رہی ہوں اور ساتھ میں نے چائے رکھی ہوئی ہے وہ سونھ والی چائے ہے میں سونھ فیس میں ڈالی ہے کیونکہ آج پراتھا کھانا ہے تو اس لیے جو ہے نا وہ جلدی میرا آزم ہو جائے تو اس لیے آئی میں نے ساتھ سونھ والی چائے اور ساتھ میں آج مختلف قسم کا جی دیکھو ماشاءاللہ کتنا زبردست جو ہے نا وہ میرا سمپل پراتھا تیار ہو چکی ہے جو ہم ریڈی میں لاکر اپنی کچن میں راکھ دیتے ہیں بلکہ فریج میں راکھ دیتے ہیں جب کبھی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو تھوڑی دیر نکال کر تو اس میں جتنا کھانے اتنے نکال لیتے ہیں اس میں میرے خیال میں بیس کے پچیس ہوتے ہیں پراتھے تو دیکھو ماشاءاللہ کتنا زبردست لگ رہے ہیں تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے گرمی ہے ایک چیز پر بلکل نہیں دل کرتا تو اسے لیے چینج کر کے جو ہے نا وہ ناشدہ کرنا چاہیے دیکھو ماشاءاللہ اتنا تو جب ہم گھر میں تیار کرتے ہیں تو اتنا نرم سوفٹ اور یمی نہیں ہوتا جتنا یہ ہے تو میں چاہیے کہ ساتھ پراتھا کر رہی ہوں آپ بھی آئیں میرے ساتھ جو ہے نا سیمپل پراتھا انجوائی کریں آج میرا مختلف بریک پاسٹ ہے یہ میرا ریڈی میرا تیار کی ہے پہلے میں خود اپنے گھار میں بنا کے تیار کر کے کھا دی تھی کبھی بلوں والا پراتھا اور کبھی کوئی چیز اور کبھی کوئی چیز تو آج میں یہ کھا رہی ہوں تو آپ کو کیسا لگا جی آقا آج کا میرا بریک پاسٹ کیونکہ ہمیشہ کی طرح جو ہے نا تقریباً بریک پاسٹ ہے وہ شروع ہوتا ہے میرا بلاگ تو آج میں کریلے بنا رہی ہوں جو ساتھ ساتھ میں نے جدید دنیا آپ کو بتایا تھا کہ دو کے دیکھو رکھا ہوا ہے کتنے دن ہو گیا ماشاءاللہ بھی تک بھی فریش ہے تو ضرور جو میری ٹیپس ہیں وہ ساری ویڈیو واش کیا کرو کوئی نہ کوئی اس میں ایسی ہوتی ہے کہ جو آپ کے لیے بہت ہی مفید ہوتی ہے تو اب میں ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ دنیا کاٹ کے رکھ رہی ہے ساتھ پیاس کاٹ رہی ہوں کیونکہ آج بہت سارے کام تھے تو اس لیے ساتھ ساتھ دیکھو میں نے جی جو ادھر کا اور لیسن ہے اس کا بھی میں نے جی اس کو تیار کر کے رکھنا ہے کیونکہ اس کو میں بتاتی ہوں ابھی تھوڑی دیر بعد میں یہ ویڈیو بھی بناؤں گی تو اس میں یہ سیف کرنے کا طریقہ بھی آپ کو ضرور بتاؤں گی تو یہ اس لیے میں نے نکال کے رکھ دیا کیونکہ مجھے یاد نہیں رہتا تو باہر نکال کے رکھا اس لیے کہ ان کو دیکھوں گی تو مجھے یاد آ جائے گا کیونکہ پہلے والا جو تیار کیا ہوا تھا وہ تقریباً ختم ہونے والا ہے تو پہلے ہی میں جو اینا اس کی تیاری کر کے رکھ دیتی ہوں تاکہ اچانک جو اینا وہ اس کے ضرورت پڑ جائے اور یہ چیز ویلے بڑھ نہ ہو تو پھر جو اینا لیٹ نہ ہو جاؤں تو اس لیے جی میں نے تیار کروں گی اب میرے کریلے ماشاءاللہ دیکھو کتنے زبردست جو اینا ٹرماٹر پیاز اور کریلے ریڈی ہو چکے ہیں تو اب ساتھ ساتھ بھوک بھی لگ رہی جی میں بارہ بجے کاجی بنا رہی ہوں کھانا تو ظاہر ایک کریلے ہیں تو کریلے کے ساتھ لسی بھی لازمی ہونی چاہیے جو کہ مجھے اپنی چاہے سے بھی زیادہ جو اینا یہ پساندہ لسی تو اب میں ساتھ ساتھ جو اینا ایک جاگ لسی کا بنا رہی ہوں تو بچوں کو بھی پساندہ گرمی بہت زیادہ ایدھر پڑی ہے اٹلی میں میرے خیال میں پوری دنیا میں گرمی بڑی اظاہر اس کو سامن پادری کہتے ہیں سامن پادری یعنی کہ جو جلائی ارگست میں تو اتنی گرمی ہوتی ہے تو اس لئے جو اینا یہ میں ساتھ لسی کریلے بھی ہیں اور گرمی بھی ہے تو اس کا توڑ تو کچھ ہونا جائیے تو اس لئے میں اپنی آج ساتھ ساتھ جو اینا لسی بھی بنا رہی ہوں اور کچھ کریلے میں نے فرائی کر کے رکھے تھے کیونکہ کریلے زیادہ تھے تو اس کو بھی سیو کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ دیکھو ماشاءاللہ سے تھنڈے ہو چکے ہیں اور تھنڈے ہونے کے بعد اس کو میں شاپر میں ڈال کر فریج میں رکھ دوں گے اوپر فریزر میں رکھ دوں گے تو اس کو بے شاکہ اب چھے مینے تک استعمال کریں سال تک استعمال کریں ادھر ملتے نہیں ہے تو ہم تقریباً اس کو نا زیادہ لہا کے اس کو اس طرح میں فریج میں رکھ دیتے ہوں اور پھر بے شاکہ جو ہے نا جس موسم میں نام بھی مینے کرے لے تو اس میں بھی میں جیوز کر سکتی ہوں تو اب جو کھانا تو ہم نے کھا لیا تھا بارہ بجے گا ابھی ناشتے کے ساتھ ہی اور ساتھ ہی میں نے رات کے لئے چاول اور دال بنائی ہے تو دال چاول بھی کھا لیا ہیں اب ہم بائر آئے ہیں ملکہ ہمارے نسدیک بتایا تھا کہ آپ کے گھر کے سامنے میل ہے اور آپ اندر بیٹھے ہوئے تو اس لئے میں نے جلدی سے فارغ ہو کے ادھر آئی ہوں دیکھو ماچرہ لکڑی کا سمان ہے انہیں رکھا ہوا ہے کتنا زبردست ہیں اور پہلے کپڑے آئے انہیں رکھے ہوئے تھے یہ اربی تھا بتا نہیں یہ کپڑے کون سے ہیں مجھے تو یہ کلر پسند نہیں آئے ویسے ویڈیو میں تو بہت اچھے لگ رہے ہیں تو یہ جیوری کی ہے جیوری کی ہے انہوں نے تقریبا تھوڑا سا پہلے تو منگل کو ہمارے ادھر لگتا تھا لیکن اب رات کو ان کا بہت بڑا فنکشن ہے بہت بڑے گلو کار ادھر آئے ہوئے ہیں تو وہ ادھر گانا بھی بنا رہے ہیں رکارڈ کر رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ اس کے جی کو ما شاہ اللہ کتنے سوچ ریجنل ہے گنی رہی ہے تو ادھر میل ہے میں نے میلے ایک بھی ویڈیو بنائی ہے وہ میں انشاءاللہ دوسری بلاک میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت زیادہ رونکتی بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے دیکھو ما شاہ اللہ بچے بھی در جھولے لے رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں ابھی ظاہر ہے سٹارٹ ہوئے ہیں تو ابھی کم لوگ ہیں لیکن آساسا جو ہے نا بہت زیادہ لوگ ہوئے تھے تو مجھے ڈر بھی لگتا ہے ویڈیو بنانے میں کہ کوئی بڑا نہ ویڈیو کے اندر آ جائے تو اس لیے میں نے صرف بچوں کی بنائی ہے اور ماشاءاللہ دیکھو انہیں ادھر کپڑے بھی رات کو لگے ہوئے ہیں یہ پانچ ایرو کے ادھر سارے کپڑے ہیں دس ایرو کے بھی ہیں لیکن زیادہ تر جو ہے نا ادھر پانچ پانچ ایرو کے انہیں لگائے ہوئے ہیں تو دیکھیں نا کسی جگہ دس کے بھی ہیں تو بہت زبردست ان کے سون ہیں ان کے ہیں ہمارے بچوں کو ویسے پہنے کے لئے تو ہم لے لیتے ہیں کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ لے لوں اور یہ گرمیوں کے لئے بھی وائٹ شرل جو ہے نا بہت خوصورت ہے اس کے اوپر کڑائی ہوئی ہے تو یہ میری دوست کو پساند آئی ہے لیکن مجھے نہیں پساند آئی نا کیونکہ وہ بہت چھوٹی ہے اور بتانی جیسی ہے تو اب ہم تھوڑی سی جیولی بھی لے لیں کیوں کہ ادھر جیولی ایک کے گہروں کی پوری جیولی 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 وہ لگے ہوئی ہے چاہے آپ نے کان میں ڈالنا ڈالنا گوٹیاں ہیں اور رنگز ہیں اور بہت کچھ ایدھر جیول لگا ہوئے گوٹیاں اور رنگز اور اور ہوتے ہیں یعنی یہ کیا ہوتا ہے بھائی سوری جیس اچھا جی دیکھو ماشاءاللہ کتنے زبدرس لگ رہی ہے میں بھی ٹرائی کر رہی ہوں لیکن میں نے کبھی یہ پینی نہیں کیونکہ پینی یہ نہیں ہے کہ اچھی نہیں ہوتی بہت اچھی ہوتی ہے لیکن مجھے سوٹ نہیں کرتی دیکھو ایسے لگ رہا جیسے مانگنے والے کی بات لگ رہے ہیں مجھے نہیں پساند آ رہی تھی میرے دوست کہتی ایک لے لو لیکن مجھے نہیں پساند آئی جی تو ادھر سے فارغ ہو کہ ہم جی تھوڑا سا کپڑے حرید نے حریدی ہے تھے شپ جامے وغیرہ تو تھانکی سو مچ میرا بلاگ آرڑی بہت لمبا ہو چکے تھے تھانکی سو مچ آپ کا اور اپنے اپنی فیملی کا بہت سارا خیار رکھنا اور اس چینل کا بھی اور اپنی دعاوں میں میرے جی اور میری فیملی کو ضرور پلیز جاد رکھا کریں اور شیئر کریں سبسکرائب کریں اچھے چیک منٹ کریں تو انشاءاللہ ملے گئے نیاس ویڈیو میں تا آپ تک اللہ فید